الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابی تجیبین الظاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فليفرعوه وخیر مما يجمعون صدق اللہ العزیم اسوالات والسلام علی کا یا رسول اللہ اسوالات والسلام علی کا یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علی کا یا نور اللہ اسوالات والسلام علی کا یا نور اللہ وعلا آلی کا وآصحابی کا یا حبیب اللہ اسواللہ تعالی علی کا وسلم میرے پیارے آقا سواللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم رعوف الرحیم علیہ تحیت وردسلیم کی ملاد پاک کا مہینہ جاری ہو ساری ہے اور دنیا بھر میں غلامان رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنوٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک کی خوشی منانے پر اعتراض کرتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک کی خوشی میں کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو حرکتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنے کی بجائے ناراض کرنے والی ہوتی ہیں تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک کی خوشی منانے پر یا خوشی منانے کا کہیں سے کوئی ثبوت بھی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھاون کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں رب قدیر جل جلالہو ارشاد فرماتا ہے غور سے سنیں سمجھنے کی کوشش کریں اللہ عز وجلہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَعُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ تم فرما دوں اللہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور ان پہ چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب مال و دولت سے بہتر ہے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہو کہ فرامین کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس آئیے کریمہ میں رب قدیر جل جلالہو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دو ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے احکام ایسے ہیں جسے رب قدیر جل جلالہو نے براہ راست فرمائے اور براہ راست انسان اور مومنوں سے فرمایا جیسے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو یا ایوہ الناس اے لوگو لیکن جب بہت اہم کوئی بات کہنے کا وقت آیا تو پروردگار نے اپنے محبوب سے کہنوایا جیسے خود اپنی ذات کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمانا چاہا تو کہہ دیتا ہوا اللہ واحد یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الناس ہوا اللہ واحد نہیں اپنے محبوب سے کہا قل تم کہہ دو تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی اہم بات کہنی ہو تو پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچائی اور کہلوایا اب یہاں بھی رب قدید جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمت تم فرمادو اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت فضل اور رحمت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ان پہ چاہیے کیا چاہیے کہ خوشی کریں یعنی جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اللہ کی نعمت مل جائے تو ان دونوں چیزوں کے ملنے پر تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ اظہار مسرک کرو فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے مفسرین کے کئی اقوال ہیں کہیں قرآن ہے کہیں اسلام ہے کہیں قرآن ہے کسی مفسر نے کہا کہیں سنت اس طریقے سے مختلف اقوال ہیں اور مفسرین اس پر بھی گئے ہیں کہ اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باپر کرتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک ایک ایسی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں جسے سننے اور سمجھنے کے بعد آپ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں بخاری شریف کی حدیث اللہ احبر اب اللہ کو اس کے مرنے کے بعد دیکھا گیا عذاب کے اندر گرفتار لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں کوئی راحت بھی نصیب ہوتی ہے تو اس نے کہا ہاں پیر کے روز میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے دیکھیں جو بات یہ واقع ہے آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں لیکن جو بات مجھے بتانی ہے وہ سنیں اور سمجھو آج تک ہم یہ مسئلہ سنتے چلے آئے کہ کافر کو اس کے نیک عمل کی جزا دنیا ہی میں ملے گی مرنے کے بعد کافر کو اس کی نیکیوں کا کوئی بدلہ نہ ملے گا یہ بات سنی جتنی بھی نیکی کافر کرے نہریں خدوائے غریبوں کو کھانا کھلائے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے جتنے بھی اچھے کام کرے کافر کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں سب کچھ دنیا ہی کے لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ کافر بھی مصطفیٰ کی میلاد منائے تو آخرت میں اس کو بھی راحت نصیب ہو رہی اس کو بھی آخرت تو ایک کافر کو آقا کی آمد کی خوشی کے اظہار کرنے پر جب مولا اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے تو مصطفیٰ کا غلام آقا کی میلاد بنائے تو کیا پربردگار اسے انعام و اکرام سے مالا مال نہیں فرمائے سر بتا فرمائے اب یہاں اعتراض ہوتا ہے اور وہ اعتراض کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ تشریف لائے بارہ ربی ان نور کو اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہر سال منا لے کی ضرورت کیا ہے آئے ایک بار ایک بار میلاد منا لی جاتے تو میں اس کا جواب قرآن کی روشنی میں دے دوں مجھے یہ بتائیے قرآن مقدس کتنی مرتبہ نازل ہوا ایک مرتبہ ہوا کب نازل ہوا انہا انزلنا ہوا فی لیلت القدر ٹھیک ہے نا بے شک اب نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا مجھے یہ بتائیے جب رمضان مبارک کا مہین آتا ہے تو غلامان رسول آخری تاق راتوں کے اندر قدر والی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لیلت القدر بعض کے نزدیک ستائیس سے ستائیس بھی کو پوری رات عبادت اور ریاضت میں گزار کر انسان شب قدر مناتا ہے یا نہیں مناتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن تو ایک بار نازل ہوا ہر رمضان میں شب قدر کیوں مناتے ہو تو جواب ملے گا کہ اللہ عزو جلہ نے وہ مقدس رات دوبارہ ہمیں عطا فرمائی وہ رات اور وہ مہینہ آ گیا جس رات اور مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اس لیے جب جب وہ مقدس مہینہ اور رات آتی ہے ہم اس کی برکتیں لینے کے لیے وہ رات مناتے ہیں تو پتا چلا جب لیلت القدر ہر رمضان میں تم بناتے ہو اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تو جس کے صدقے میں اللہ نے قرآن نازل کیا اس مصطفیٰ کی میلاد بھی ہر سال ہم بناتے چلے جاتے ہیں کوئی مطاق اب تیسرا سوال کس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دور پاک میں جس طریقے سے آج ملاد منایا جاتا ہے اس طریقے سے منایا جاتا تھا یا صحابہ نے اس طریقے سے منایا ہے بس اب یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا رسول ارامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کی شریعت دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ بھائی بہن کا نکاح ہو جاتا ہے اس لئے کہ انسان تو تھے ہی نہیں وہی جو بچے پیدا ہوتے تھے حضرت حوی رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم سے اس کے بعد وہ بھائی بہن کا نکاح ہوتا تھا نسل انسانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا لیکن پھر وہ شریعت بدلی آکام بدلے آپ دیکھتے چلے جائیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کئی آکام بدلتے رہے روزے کا طریقہ علگ عبادت کا طریقہ علگ سب کچھ حالات بدلتے گئے طریقے بدلتے چلے گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے کریم نے دین کو کمپلیٹ فرما دیا اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے اب آپ دیکھیں اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں اس طریقے سے میلا کا احتمام نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے آج کیا جاتا اس لئے نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ شیئرز کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں گھوڑ پر سواری سفر کیا جاتا تھا اون پر سفر کیا جاتا تھا خچت پر سفر ہوتا تھا بائیک استعمال مت کرو گاڑی استعمال مت کرو کار استعمال مت کرو ہوائی جاز استعمال مت کرو ٹرین استعمال مت کرو تو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو آج کے زمانے کی ضرورت ہے یہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے آپ کہیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں قرآن سکھانے کے لیے کسی دوسرے فنون کی یا باقاعدہ علم نعو علم صرف یہ ساری چیزوں کا باقاعدہ رواج نہیں تھا آج کوئی بھی تار علم کسی بھی مکتب فکر کا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر یہ فنون کی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہوں سند دینے کا سسٹم بھی اس زمانے میں نہیں تھا سند دی جاتی ہے دستار بندی کے جلسے کا سسٹم نہیں تھا آج سب کچھ کیا جا رہا ہے آلی شان امارت ادارے بنانے کا سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا آج سب کچھ کیا جا رہا ہے بلکہ لوگ یہ کر کے کہتے ہیں یہ آج کے دور کی ضرورت ہے مولانا اگر آج کے دور میں یہ نہیں کریں گے تو رحابہ کرام علیہ مرد آقا کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم کے ذکر پاک کا احتمام اس طریقے سے کرتے ملاب میں ہوتا کیا ہے حضور کی شان بیان کی جاتی ہے سرکار صلی اللہ علی وسلم کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں سرکار صلی اللہ اللہ علی وسلم کے کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم کے فضائل اور کمالات بیان کیے جاتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم کے پیارے دیبانوں یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم آج مائی کے ذریعے ناعت کے ذریعے اس طریقے سے اس طریقے کا رواج تھا اور کیا لوگ اس طریقے سے مراد یہ ہے کیا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علی وسلم اس موقع پہ کرتے تھے تو کیا سرکار صلی اللہ علی وسلم کے دور پاک میں جو لوگ یہ کرتے تھے یا صحابہ کرتے تھے کیا ان کو حضور نے منع فرمایا اب دلیل آپ سنیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو ایک مطبع دور شریف پڑھ دیں اللہ مصفل علی سجدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وابن کریم وبارک وسلم صلات وسلام علیک یا رسول اللہ سلیل علیک وسلم صحیح بخاری شریف جلد دون صفحہ نمبر نو سو آٹھ حضرت مسلم ابن اقوی رضی اللہ تعالی سے حدیث نقل ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف جا رہے تھے کہ ایک شخص نے میرے بھائی عامر ابن اقوی یعنی مسلمہ ابن اقوی کے بھائی کا نام تھا عامر ابن اقوی جو کہ اس وقت کا ایک بلند بلند شائر تھا اس سے کہا کہ آج آپ ہمیں اپنا کچھ کلام سنائیں عامر ابن اقوی سے لوگوں نے کہا کہ آج اپنا کچھ کلام سنائیں وہ اون سے اترے عامر ابن اقوی اونٹ پر تھے تو نیا کلام جو انہوں نے لکھا تھا اونٹ سے اتر کر انہوں نے نیا کلام سنانا شروع کیا اور اشعار پڑھنے لگے ان اشعار کے اندر یہ بھی اشعار تھے کہ اے پروردگار اگر تو ہمارا شامل حال نہ ہوتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پاس سکتے نہیں ہم ایمان کی تصدیق کرتے اور جب تک ہم حضور صلی اللہ وآلہ 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 کے پیروکار رہیں سرکار کی شان بیان ہمیں جہار میں ثابت قدم رکھ اب سرکار نے یہ اشعار سنے سرکار صلی اللہ وآلہ 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 سنے تو آقا کریم صلی اللہ وآلہ وآلہ یہ یہ اشعار سن کر کے فرماتے ہیں یہ اونٹنی چلانے والا کون ہے کیونکہ آمیر ابن اقویٰ اونٹنی سے اتر گئے اور اونٹنی کی نکیل ہاتھ میں پکڑی اور پکڑ کے یہ اشعار گنگنانے لگ گئے تو سرکار نے فرمائی یہ اشعار چلانے والا کون ہے صحابہ اکرام نے ارز یہ عامر ابن اقویٰ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ ان پر رحمت نازل فرما اللہ ان پر رحمت نازل فرما میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان رسول گرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے انعام اور اکرام کی بارشیں اللہ نازل فرماتا ہے اور آگے سماعت فرمائے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب سفر کے لئے تشریف لے جاتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے واپسی پر مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کرتے اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی ماہ تک مدین منورہ سے غیر حاضر رہے اور کئی ماہ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبہ میں تشریف لائے اور نفل پڑھنے سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس وضی اللہ تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا ہے اگر اجازت ہو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سناو اللہ تمہارے مو کو سلامت رکھے تمہارے مو کو سلامت رکھے یہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا تو انہوں نے جو اشعار پڑے ان اشعار کا ترجمہ سنو ترجمہ انہوں نے اشعار پڑے ابن کثیر کے اندر موجود ہے آپ نے جو اشعار پڑے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی تو ساری زمین کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا اور آسمان کے کنارے بھی آپ کے نور سے چگمگانے لگے اور ہم آپ کے اس زیاء و نور میں ہدایت کی منازل کو تیہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھڑکائی گئی آگ میں تشریف لے گئے ان کے قلب میں آپ کا نور تھا آگ کی کیا مجال تھی کہ ان کو جلا سکے کیا تعریف کی انہوں نے کیا تعریف کی کہ حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ و سلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلائی اس لیے نہیں جلائی کہ یا رسول اللہ آپ کا نور ان کے قلب و جگر کے اندر موجود تھا ان کے لئے سرکار نے کیا دعا فرمائی اللہ تمہارے مو کو سلام مت رکھ کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ ملا شریف میں ہوتا کیا ہے اور آگے سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلم کہ خود یعنی حضور صلی اللہ علیہ علیہ خود اپنا ملاد منایا کس طریقے سے اب آپ دیکھیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ساتھ ایک دن میرا گزر حضرت آمیر انساری کے مکان کی طرف ہوا ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے گھور سے سنیے گا آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ کام ضرور کیجئے گا جو یہ حدیث شریف سے ثابیت ہے یہ ضرور کیجئے میرا گزر حضرت آمیر انساری کے مکان کی طرف ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے کمبے والوں اور اپنے بیٹوں کو ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ سلم کے واقعات سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی دن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ یہی دن تھا یعنی پیر کا دن تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ نے یہ دے کر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے رحمت کے دروازے کھول دی ہیں اور سب پریش نے تمہارے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور جو شک بھی تمہارے جیسا کام کرے گا اسے تمہارے جیسا عجر و ثباب ملے گا یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی گھر والوں کو لے کر بیٹھ کر حضور کا ذکر کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 اگر کوئی یہ کرتا ہے تو مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ 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 کا حضہ اسے نصیب ہو جاتا ہے اس اعتبار سے کہ فرشتے بھی ایسا کام کرنے والے کے لئے بکشش کی دعا کرتے ہیں اب یہاں ہمیں حدیث شریف سے ہی دلیل پیش کر ہوں اللہ والوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے جب کوئی اللہ کے ولی کا ذکر کرتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد اگرامی کا مفہوم ہے ذکر الفالحین کفارت السیئات اوکم آقا نیکوں کا تذکرہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے تو مصطفیٰ کا تذکرہ یہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا بکشش کا سامان نہیں بنے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول گرامی بقار صلی اللہ علیہ وسلم خود اس محفل میں رہے جس میں حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی نے یہ باقیات سنا رہے تھے سرکار رکھے رکھ کر کے باقیات سنے اور سننے کے بعد رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعائیہ کلمات فرمائے ایک چیز اور بھی سمجھ میں آئی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور کا ذکر ہوتا ہے تو حضور خود تشریف بھی لے آ دے میں دلیل کے طور پر پیش کروں سیدنا غوث پاک رضی اللہ و المولا تبارک و تعال عنہ خطاب فرما رہے تھے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی عظمت بیان کر رہے تھے مجمع تھا مجمع میں ایک بندہ ذکر سنتے سنتے سو گیا آنکھ لگ گئے اس کی آنکھ لگ گئے خوص پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعال عن منبر سے اترے لوگوں میں سنہ ٹا تھا آپ نے تقریر رو کی سنہ کا لوگوں کے اندر کیا بھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال کا شکار یہ بندا ہو جائے گا جو محفل کے اندر سو گیا لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس سونے والے کے سامنے جو بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا اس کے سامنے ہاتھ باندھ لوگ اسے جگہ بھی نہیں رہے تھے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ پھلی تو سامنے غوث پاک کو دیکھا تو چونک گیا اب سنو غوث پاک کیا فرمات غوث پاک رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرما یا کس کو دیکھ رہا تھا تو اس نے عرض کیا حضور آنکھیں بند تھی حضور کو دیکھ رہا تھا غوث پاک نے فرما آنکھ بند کر حضور کو دیکھ رہا تھا میں آنکھ کھلی رکھ کر مصطفہ کے جلوے دیکھ رہا یہ ہے یہ جو عام طور پر محفیلوں میں بے عدبی یوں یوں جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے لئے برکت نہیں ملتی میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کہ جب کبھی محفیل کے اندر آتے اور بیٹھتے تو اتنے عدب سے بیٹھتے اتنے عدب سے بیٹھتے اتنے عدب سے بیٹھتے کہ ذکر مصطفی صلی اللہ باڑی وآلہ کی محفیل کی برکت اللہ اس بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے جو اس محفیل کے عدب کو بجا لاتا ہے اس محفیل کی تعظیم اور احترام کو بجا لاتا ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے ایک اور واقع عارض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اللہ مصولی علیہ سجدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ کرام وابن کریم وبارک وسلم سلات وسلام علیک یا تصول اللہ سلاللہ علیک وسلم تنویر فی مول البشر کے حوالے سے سید احمد محمد دیدار علی اپنی تصنیف رسول الکلام من کلام سجد الانام فی بیان المولد والقیام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سے ایک روایت بیان فرمائی اب سنیں ایمان تازہ حضرت عبداللہ ابن عباس کون سید المفسرین ہیں اور یہاں یہ بات بتا دوں ایک ہوتا ہے دعا کی گزاریش کرنا اور ایک ہوتا ہے خود سے دعا نکلنا تو میں آپ کو بہت سارے صحابہ کے حوالے سے بتاؤں جن کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے دعا دے ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالی انہو بھی ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی تو اللہ نے علم کے دروازے ایسے کھول دیئے ایسے کھول دیئے کہ آج ان کو سید المفسرین کے نام سے جانا جاتا ہے اور تفسیر ابن عباس سب سے موتبر تفسیر گردانی جاتی ہے وہ قرآن کے اسرار اور رموں سے واقع تھے وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کبھی وضوع کے لئے پانی رکھتی کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نالیں اٹھا لی یہ ان کی خدمت کا طریقہ تھا تو ان کے لئے سرکار نے دعا فرما دیا اللہ معلم بالکتاب اوکما قال اے اللہ اس کو کتاب کا علم اتا فرما دے تو ایسا قرآن کا علم اتا کر دیا کہ سید المفسرین بن گئے حضرت ربیہ مسلح بھی چھاتے تو ان سے بھی حضور نے کہہ دیا سلی یا ربیہ اے ربیہ مانگ تجھے کیا چاہے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک جنگ کے موقع پر اپنا سارا اب ایک جنگ کے موقع پر تین سو اون سامان سے لدا ہوا سرکار کی خدمت میں پیش گیا اور بیر رومہ جو ہے وہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف یا سرکار سے انہوں نے نہیں کہا حضور میرے لئے دعا کریں میرے آقا نے خود دعا تا فرما دیں دعا تا فرما ارے جس مقدوم ماہی میں علی رامہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں انہیں بھی ولایت میں لی یہ خدمت انہوں نے ماں کی کی اور ماں کی دعا سے انہیں ولایت میں لگئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی علمہ سے ایک روایت بیان فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دن لوگوں کے سامنے اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے تھے اور اظہار مصررت کر یعنی خوش ہو رہے تھے خوب خوش ہو رہے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پیر کا دن تھا اس طرح سے اظہار مصررت کر رہے تھے اور اللہ کی حمد و سنہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے تھے اتنے میں میرے آقا اچانک تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے اور دیکھ کر فرمایا کیا فرمایا سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت تم پر حلال ہو گئی شفاعت تم پر حلال ہو اے رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے یاد رکھیں کل کی شب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گفتگو کرنا آمد کا تذکرہ کرنا یا جہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو وہاں شریک ہونا یا بیوی بچے گھر والوں کو بٹھا کر مصطفی پیار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام کا توفہ پیش کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمتیں بیان کرنا اور دل کے اندر حضور کے آنے کی خوشی محسوس کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رحمتوں کا نزول ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان چونکہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ اجتماع میں کچھ باتیں ارز کروں گا تو جو لوگ بکواس کرتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ دیں اب تو خیر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی بر اجمیر مقدس جانے کی مخالفت اس اعتبار سے کہ قریب نواز معاذ اللہ دیتے نہیں کیا ضرورت ادھر جانے کی بہت اعتراض کرتے رہے لیکن جب وقت پڑا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہیں خواجہ کی چوکٹ پر چادر اٹھا کر جاتے ہوئے دکھائی دی ایسے ہی اب خلیجی ممالک میں بہت ساری جگہوں پر ملاش شریف کی چھٹی نہیں دی جاتی تھی اب سر پر پڑی تو ملاش شریف کی چھٹی بھی جائز کرا دی کہاں جاؤگے اسی لئے میرے آلہ حضرت کہتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرب کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں ہی سمجھ کہاں بھاگو گے اللہ نے جو خود دیا ہے حضور کے صدقے میں دیا ہے قیامت میں جند بھی دے گا تو مصطفیٰ پیارے کے صدقے میں حقا فرمائے گا اس لئے غلامان رسول کو چاہیے کہ آقا کی میلا کی خوشی منانے میں ہج کی چاہت محسوس نہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر آپ خرچ کرتے وقت بھی یہ نہ سوچیں میرا پیسہ کم ہو جائے گا چلا جائے گا دو ہزار کی نوٹ چلی جائے گی پھر کب ملے گی کچھ نہیں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سب مصطفیٰ کے صدقے میں ہے ان کے نام پر خرچ کروگے اللہ ان کے صدقے میں اور عطا فرمائے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان جائز طریقے پر جائز کاموں میں اپنی دولت کو خرچ کر کے اظہار مسررت کرو بیوی بچوں پر خرچ کرو گھر والوں پر خرچ کرو غربہ یتامہ پر جائے اس لئے کہ وہ دو عیدیں ملی ہیں وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں اللہ رب عزت جل جل آقا کریم کی ملاد پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیں ذکر مصطفیٰ میں اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَ سُنِّي دعوتِ اسلامی کی ویف سائٹ سنیدعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں